اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح پھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح کچھ تو ہو دل کو سکو کھا میرے سر کی قسم کچھ تو ہو دل کو سکو کھا میرے سر کی قسمیں چھوڑ کر ابھی تو نہ جاؤ گے بہاروں کی طرح کوئی چارہ نہ رہا ترے کے تعلق کے سوا بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ داروں کی طرح مہترم حادرین آئیے افتتاحی پروگرام کے لیے میں مہترم جناب علاودین صاحب سابق چیرمین نگر پنچاد نظام آباد سے اعتماس کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کی وائن اور چند کے لماز سے ہمیں نوازیں علاودین صاحب یہ مسارے کی ایک شام کمروز زما صاحب کے نام ہے ساتھیوں کمروز زما صاحب بڑے ہی پرور گریب پرور انسان ہے اور یہ یہی محمد پور کے بغل میں پھیٹی ایک گاؤں پڑتا ہے وہی کے رہنے والے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ آنے والے تھے لیکن نہیں آئے یہ نظام آباد کسپا بڑا پرانا کسپا ہے ساتھیوں اس کی تاریخ ہے کہ اگر آزمگر نظر اٹھائیں گے تو شاعروں میں علامہ شبلی نومانی نظر آئیں گے وہی سبلی کالیج کے بغل میں دار المصنفین ہے جسے سبلی منزل بھی کہا جاتا ہے وہ یہ سیاہ کی اردو کی پہلی لائبریری ہے ساتھیوں آپ لوگوں کو جانکاری ہونا چاہیے اور یہی سے نظام آباد سے پچھن نظر اٹھائیں گے تو پھول پور کے بغل میں مجمہ گاؤں پڑتا ہے ساتھیوں وہی کے بہت مشہور شہر ہمارے کیفی آجمی صاحب رہے ہیں اور یہی نظام آباد میں دیکھیں گے ساتھیوں تو یہ بدیالہ جو میڈل اسکول جونیر ہائی اسکول سے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ پنڈیت راحل سنسکرٹائن جو بڑے ہی اوچے قسم کے قویت گجرے ہیں جو پنڈیت راحل سنسکرٹائن کے نام سے صدر مہلا آسپتال بنا ہوا ہے اور یہی کے ساتھیوں ہریاؤ سنگھ اپاد ہے جو کھڑی بولی کے سمراد کہے گئے ہیں بڑے سو بھاگ کی بات ہے ساتھیوں کہ ہم لوگ جس پراغن میں جس سرجمی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جونیر ہائی اسکول یہاں پہ راحل سنسکرٹائن اور ہریاؤ سنگھ اپاد ہے یہی سے سچھا دچھا اپنا لیے ہیں یہی سے علم لیے ہیں اب آپ لوگ سوچیں گے کہ جس پراغن میں بیٹھیں یہ تو نیا پراغن ہے ساتھیوں یہ آدمی بے کوپ بنا رہا ہے نئی ساتھیوں اس کے بغل میں یہ راحل جونیر ہائی اسکول ہے یہ وہ نئی سو بتیس کا بیدیالہ ہے یہاں پہ سامنے ساری بوڑنگیں رہتی تھی لوگ آتے تھے یہیں پڑھتے تھے پندیت ہریاؤ سنگھ اپاد ہے کا بڑا ہی نام ہے ساتھیوں انہوں نے کہا تھا کھڑی بولی کے سمرات بھی کہے گئے ہیں کہ دیکھ کر بادھا بیوڑ بگھ نہ گھبراتے نہیں دیکھ کر بادھا بیوڑ بگھ نہ گھبراتے نہیں رہ بھروں سے بھاگ کے دکھوت پسچاتے نہیں کام کتنا ہی کٹھن ہو کنٹو کتاتے نہیں جو بھیر میں چنچل بنے وہ بھیر دکھلاتے نہیں یہ پندیت ہریاؤ سنگھ اپاد ہے کا تاتھیوں جو یہی کے رہنے والے تھے یہی سرجوی پہ رہنے والے تھے آ یہی پہ مولی بی سویب صاحب تھے جن کا تخلص بہنسر تھا یہ نظام آباد قصبہ سائروں سے بڑا ہوا قصبہ تھا ساتھیوں یہ بڑا پرانا قصبہ تھا اب کبرو جمع صاحب کے نام سے ایک شیر کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم قص کو کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم قص کو یہ خلص کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا ساتھیوں ان کی محبت ان کا لگاؤ آج بھی ہم لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ہمارے بیچ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ساتھیوں اور میں ایک شیر کے ساتھ اپنی بات کو خط کر رہا ہوں ساتھیوں کہ چمن بلاتا ہے کہتے کوئی بہاروں سے چمن بلاتا ہے کہتے کوئی بہاروں سے کہ سہا نہ جائے گا اور گم کے ماروں سے چراغ مجھے بھی تو کوئی بات نہیں ساتھیوں آپ سبھی لوگوں کا بج سجاؤں گا میں ستاروں سے انہیں سب سبدوں کے بعد میں اپنی بات کو خط کر رہا ہوں ساتھیوں شکریہ اور ہمارے بندھو بھائی بیٹھے ہوئے جو پتھکان لوگ ان کا بھی میں بہت بہت سکریہ آدھا کرتا ہوں ڈائیس پہ جتنے شورا کرام بیٹھے ہیں ان کا بھی میں بڑا شکر گجار کرتا ہوں دور سے آئے ہوئے میرے ساتھیوں کا بھی میں بہت بہت سکر گجار ہوں ساتھیوں انہیں سب سبدوں کے بعد میں اپنی بات کو سمجھے